راجہ جی نیشنل پارک اور لچوی بالا رینج سے سٹے بللا بالا آبادی علاقے میں جنگلی ہاتھیوں کی عبازہ ہی لگتار جاری ہے ایسے میں دیر رات ہاتھیوں کے جھنٹے نے کسانوں کی گننے کی دھان اور پکی ہوئی فصل کو تحس نحس کر دیا ہے اور یہ تصویریں دیکھیں کس پرکار سے دھان کی فصل کو ہاتھیوں نے روندر ڈالا ہے یہ فصلیں پولی طریقے سے برباد کر دی ہے جس کی بجے سے کسانوں کو بھاری نقشان اٹھانا پڑا ہے کسانوں کا آروب ہے کہ بنبیبھاگ دوارہ لاکھوں روپیہ خرج کر جنگل کناری ارجہ بار تو لگا دی گئی لیکن اس کا صحیح دیکھ ریک نہیں ہو پا رہی ہے کئی سالوں سے پوری طریقے سے ایک شتیگرست ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بنبیبھاگ کی ٹیم سمیں سمیں پر گشت کرتی تو جنگلی ہاتھیوں کو روکا جا سکتا تھا پیچھلے چھے مہینوں سے لگ بگ ہاتھی ہر دوسرے تیسرے دن آئی رہے ہیں اس سمیں دھان کی فصل پکی پکائی تھی یہ بھی نقصان ہو گیا بہت کم سے کم آٹھ سے دس ہتھی دوسرے دن آ رہے انہوں نے آج دھان کافی نقصان گیا دھان کا اور گننے کا بھی کافی نقصان کر دیا ہے یہ پکی پکائی فصل تھی اس سمیں گننہ بھی اپنا اس پر ہے پکا ہوا ہے یہ نقصان کافی کر رہے ہیں یہ جبن بیباگ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے کئی بار ان کو سوچنا بھی دے دی اطلاع کر دی کہ کچھ اس کا بیوستہ کر رہے یہ کچھ نہیں کر رہے ہاں جی کسان سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ یہ دھان کی فصل آگی کچھ کر جا وغیرہ جہاں اتاریں گے لیکن یہ ہاتھیوں نے نقصان کر دیا یہ تو بہت پریشان نہیں ہوگی ہمارے یہاں کل رات کم سے کم آٹھ دوس ہاتھی آئے اور انہوں نے پوری فصل کا ہمارے نقصان کر دیا کم سے چار پانچ بھی یہ میرا کھایا اور لوگوں کا نقصان ہوا اور کہیں دین سے ہاتھی آ رہے ہیں اور پیچھلی بار بھی جو ہوا آئی اس ہوا سے جو ہے گنے گرگے ہیں اسے بھی کافی نقصان ہوگا کاشت کاروں کو تکڑا نقصان ہے اور اس کا کچھ کو سرکار کو جہاں حمدان کرنا چاہیے موسیقا درست ک slate باب باب این موسیقی